السلام علیکم ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل آج ہمارا کمرشل آرٹیکل کا ثرڈ پارٹ ہے فرسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا کمرشل آرٹیکل کا اپروڈکشن سیکنڈ پارٹ میں تھا کہ پروڈ اپروڈ اپروڈیو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں آج ہمارا لاسٹ پارٹ ہے کمرشل آرٹیکل کا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے بائن ڈائیڈ کیسے لکھنی ہے اور کہاں سے لکھنی ہے اور بائن ڈائیڈ ہوتی کیا ہے تو اگر ابھی تک کسی نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں ہم آئے کے ٹاکر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے بائن ڈائیڈ کیسے لکھنی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے بائن ڈائیڈ سے پہلے جب آپ پروڈکٹ رویو لکھ چکے ہوں گے یعنی سب پروڈکٹ کے بارے میں رویو دے چکے ہوں گے تو اینڈ پہ آپ نے ایک ہیڈنگ ایڈ کرنی ہے جس میں آپ نے 2 برینڈز کا کمپیریزن کرنا ہے برینڈ 1 بسیز برینڈ 2 جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا بیسٹ الیپٹو کے بارے میں یعنی یہ والی نیش لے کے یعنی یہ والی نیش لے کے میں آپ کو ایسی اپٹیمائز آرٹیکل لکھنا بتا رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ڈیل بسیز ایچ پی کر لیں یعنی 2 جو برینڈ ہوں گے لیکٹو کے ان کو یہاں پہ ایک ہیڈنگ میں لکھ دینا ہے ایک ہیڈنگ میں ڈیل کا بتا دیں اور ایک میں اس کا بتا دیں ایچ پی کا یعنی ڈیل بسیز ایچ پی اس طرح ہیڈنگ ہونا ہے ٹھیک ہے یعنی ان دونوں میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر ایچ پی ہے جہاں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی ہیڈنگ ایڈ کر لینا ہے پروڈیکٹ کے رویو کے بعد پروڈیکٹ کے رویو کے بعد نیکسٹ ایڈ پہ آئے گا بائنگ ایڈ ٹھیک ہے بائنگ ایڈ میں جو آپ پروڈیکٹ جن پروڈیکٹس کے بارے میں ہمیں لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جنرل یعنی انفرمیشن دے گئے تاکہ اس انفرمیشن کو پڑھ کے جو یوزر آئے گا وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ آپ اس نے یہ بارے پروڈیکٹس لینی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سٹارٹ کس طرح کرنی ہے بائنگ ایڈ یا دیکھیں سب سے پہلے اس کا انٹرڈیکٹس یعنی جن پروڈیکٹس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں بائنگ ایڈکٹس کے بارے میں تو یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے start with an engaging introduction introducing the product category and its significance ٹھیک ہے میں نے بائنگ ایڈکٹس کے بارے میں introduction دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے فائدہ بتا دینا ہے تھوڑے سے اور اس کے بعد explain the purpose of the buying card how it will benefit the reader یعنی اس بائنگ ایڈ کا آپ نے جو purpose ہوگا جو مقصود ہوگا وہ اس plan کر دینا introduction میں اور اس کے بعد ریڈر کو یہ بائنگ ایڈ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے سیکنڈ ہے identify needs and budget اس میں آپ نے بتانا ہے help readers identify their specific needs or requirements within the product category یعنی اس product سے آپ کی کونسی ضرورت اور requirements پوری ہو جائیں گے offer guidance on setting a budget اور price range based on their leads یعنی اس user کے budget اور price کے بارے میں guidance دینا ہے تھرڑ نمبر پہ ہے features and specifications اس میں جو آپ کی product ہوگی بیسٹ ہے لیپٹوپ اس کے features and specifications آ دینا ہے ایسے لیپٹوپ میں ریم وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے روم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی وینڈو کے بارے میں بتا دینا ہے ٹھیک ہے یعنی جو بھی لیپٹوپ کی specification ہوتی ہے اس کی جنریشن ہوگی رہا بتائیں تو یہ سارے کچھ آپ نے اس heading میں بتایا ہے اور جو جتنی بھی آپ نے ڈیرھ سو ورڈ سے زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت کی پیراگرافز آپ نے دو تین لائنوں پر یعنی شورد لکھتے ہیں اور کیونکہ ہمیں ایسی اپٹی میں article لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے کی ورڈ نیچرلی ہر heading میں پوٹ کرنے ہیں وہ میں آپ کو well letter کے بارے میں ایک example دکھا دیا تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ آپ جتنی heading لکھیں سات، آٹھ یا تس وہ آپ نے ہنڈر سی ڈیٹھ سو ورڈ تک لکھ رہی ہیں ساری heading ٹھیک ہے تو یعنی ان buying guide میں آپ نے complete information دینی ہے اس product کے بارے میں یعنی آپ نے اس میں products compare بھی کر دینا ہے بجٹنگ اور price کے بارے میں بتا دینا ہے فیچرز کے بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ ان products کیا client کیا user جو requirements وہ بری ہو جائیں گی فیچرز and specifications کے بعد types and varieties اس میں جو آپ لکھ رہے ہیں یہاں پہ 8-10 جتنی بھی products تو اس والی heading میں آپ نے Dell laptop کی types اور varieties بتا دینا ہے اس کے بعد brand research میں آپ لیپ ٹوپ کے جو brand ان کے بارے میں بتانے گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ یہاں پہ Dell لیپ ٹوپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں یعنی Dell brand کے بارے میں بدا دیں گے user reviews and ratings تو اس میں آپ لکھیں گے جب آپ یہاں سے buy کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ review and rating پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے resources بتا دینا ہے ٹھیک ہے ہم ایمازون سے products لے رہے ہیں ٹھیک ہے جس بھی affiliate marketing networks یا product ہیں تو یہاں پہ بتا دیں کہ وہاں پہ جا کے آپ feedback پڑھ سکتے ہیں کے بارے میں اس کے بعد comparing option تو یہاں پہ اوپر آپ نے product review میں جو 8-10 products کے بارے میں لکھا ہوگا اس میں جو 2-3 best ہوں گی نا ان کو آپس میں compare کر دیں ٹھیک ہے اور end پہ compare کرنے کے بعد آنے کے لئے آپ کے best rating آگے ہیں pricing and budgeting pricing and budgeting discuss pricing strategies discounts and how to find the best یعنی اس setting میں آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ جتنی ہم نے product کو cover کیا ہوا ہے ایک میں سے best deal آپ کے لئے کون سی رہے گی یعنی جو according to user کے budget کے ہو ٹھیک next ہے warranty and support یعنی یہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ جب آپ یہ وقتی product یعنی یہ وقتی لیں گے تو آپ کو کتنی ورانٹی اور customer support ملے گی آگے ہے making the final decision فائنل میں آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ جو 9-10 سا cover کی ہوئی ہیں ہم نے ان میں سے سب سے best کون سی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو example دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے یہ mind guide لکھی ہوئی what makes the best business laptops اچھا آپ نے کیونکہ ہم ایسی optimized article بنائیں گے اس ویسے آپ نے اس میں بھی بتایا تھا کہ introduction میں title میں headings میں ٹھیک ہے اور جو open back لگو لکھیں گے اس میں ہم نے کیسے keyword پوٹ کرنے ہیں اسی طرح آپ نے buying guide میں یعنی جو بھی آپ کے پاس keyword ہوں گے بیس ٹھیک ٹھیک ہے ان کو آپ نے سارے article میں naturally adjust کرنا ہے کچھ introduction میں آ جائیں گے کچھ titles میں آ جائیں گے یعنی headings میں کچھ product review میں آ جائیں گے اور جو بچ جائیں گے وہ buying guide and conclusion اور FAQs وغیرہ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں یہ buying guide لکھی ہوئے best business laptops اس نے یہاں سے start کیا when choosing the best computer for business use these are several essential features considered ٹھیک ہے یعنی اس line کو دیکھنے بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے جس product کے بارے میں لکھیں گے تاکہ وہ یہاں سے سارے factor پہلے پڑھ لیں اس product کو consider کرنے سے پہلے یہاں سے details اس کے بارے میں information جان جائیں تاکہ بعد میں وہ decide کر سکیں کہ کون سا product ہمارے لئے اچھی رہے گی ٹھیک ہے جیسے یہ headings دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس نے کیورڈ ایڈ کے ہوئے best computer for business ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کیورڈ ایڈ کرنی ہے یہ اس نے heading پہلی heading کر دی تو اس میں ورڈ آپ نے لکھنے 100 سے ڈیٹر صداقی سے زیادہ ورڈ لکھنے ایک heading کے لئے بیس ڈیل لیپ ٹوپ کے بارے میں تو اس میں جو buying guide ہو جائے گی وہ آجائے گی ریم کے بارے میں اس کی window کے بارے میں یعنی جو اس کے features ہوں گے ٹھیک ہے ان ساب کی جو heading وہ buying guide میں آجائیں روم ہو گیا ریم ہو گئی generation ہو گئی ٹھیک ہے اس کی window یعنی جتنے بھی اس کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ہے اسیسی بھی وہ سارا کچھ اس میں آپ write کریں گے buying guide میں دیکھیں جیسے اس نے heading لکھی ہوئی ہے سیم اسی طرح آپ نے بھی buying guide میں آنی ہے اور کی ورڈ کو adjust کرنا یا دیکھیں اس نے یہاں پہ کی ورڈ عجسٹ کیا ہوگا best professional ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسے ہی buying guide میں کی ورڈ ایڈ کرنے ہیں کی ورڈ سٹفنگ نہیں کرنی پھر ہی آپ کی جو buying guide ہوگی وہ ایسی optimize ہوگی ٹھیک ہے یہ buying guide ہے اس میں پچ heading آئیں ساتھ آئیں آٹھ ہیں آپ نے completely features write کرنے ہیں اس product کے بارے میں تاکہ user decide کر سکے کہ میں یہ والی product لوں یا نہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے اس نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کی ورڈ میں آپ کو دکھا دیا اور بتا بھی دیا کہ آپ نے کیسے کیسے ایڈ کرنے ہیں یا دیکھیں جیسے اس نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں اسی طرح آپ بھی اپنی buying guide میں ایڈ کریں گے جس niche پہ نیس topic پہ آپ لکھ رہے ہیں یا دیکھیں یہاں پہ اس نے کی ورڈ ایڈ دیا ہوا ہے best professional اسی طرح ہی آپ نے کی ورڈ ایڈ کر دیا اچھا اس کے بعد end پہ آئے گا ہمارا اس کے بعد ہے اپ فک دوسر ہے یعنی frequently asked question اس میں آپ خود ہی یوزر بن کے ان question کا short میں answer دیں گے جیسے یہ دیکھیں ہی سائٹ لکھا ہوئے اگر ہم end پہ جائیں frequently asked question what is the best business laptop what is the best business laptop what is the mobile what is the best station تو اس کا آپ short میں answer دیں گے ٹھیک ہے end پہ ہے conclusion conclusion میں ہم یہ فکر اس کے بارے میں لکھا ہوئے include a section addressing common question and concern about the product category تو یہ اس product کے بارے میں جو لوگوں کے common question ہوگے ان کا answer آپ short میں دیں گے end پہ conclusion آئے گا جس میں آپ اپنے بوری article کو summarize کریں گے یہ ہمارا commercial SEO optimized commercial article writing third part اور ہمارا section complete ہو چکا ہے تو first two parts ان کا link description میں ایڈ کر دیں گے ویڈیو میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو جب ہم نے بلوگ رائٹنگ کا سٹارٹ کیا تھا تو میں نے کوشش کیا اچھا کوشش کیا اچھا طریقے سے آپ کو بتا سکوں باکہ ہمارا content writing اور لیندہ سے بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا یعنی اس کی playlist بنا دی جائے گی تو انچالا آپ کو اگر یہاں سے کوئی کمی بشی رہ گئی ہے تو آپ کو اچھے سمجھ آ جائے گی تو ایکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم نے سائٹ کیسے سٹارٹ کرنی ہے یعنی اب ہمارا نیچ بھی ریسرچ ہو گئی ہم نے کیورڈ بھی فائنڈ کر لیے ہم نے آرٹیکل بھی لکھ لیے ٹھیک ہے اب ہمارا جو نیکسٹ ہے یعنی ہم نے سائٹ کو کیس طرح لائک کرنا ہے ہم نے ڈومین کیسے لینی ہے ہوسٹنگ کیسے لینی ہے اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے پھر ہم اون سائٹ ایسیو کیسے کریں گے تو نیکسٹ لیکچر میں یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈومین اور ہوسٹنگ کیسے لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تینکیو